موسیقی نمشکار میں ہوں کیشو تیواری اور الگ انداز میں رہتی ہیں خبریں ہماری شورہٹ کے ویدھائیک عجی سنگھ راہل پور موکھ منتری ارجون سنگھ کے سپتر ہیں جب ارجون سنگھ مدھ پردیس کے موکھ منتری امیم دیس کے اندر کینڈری منتری ہوا کرتے تھے تو اس سمیں عجی سنگھ راہل کا پورے مدھ پردیس کے ساتھ ساتھ بند چھیتر میں ایک طرفہ ظالوا تھا سرکڑوں کا حضوم ان کے آگے پیچھے نتمس تک ہوتا رہتا تھا بند چھیتر کی رازنیت میں یدی ارجون سنگھ اور عجی سنگھ راہل کو کانگریس میں رہ کر کسی نے پریابت چنوٹی دی تو اس کا نام تھا سری نیم آستیواری جب سری نیم آستیواری بیدھان سفا کے ادھچ بنے اور پردیس کے موکھ منتری دیگویجے سنگھ تھے اس سمیں ریوہ زلے کی رازنیت میں عجی سنگھ راہل بھی ہستک چھیپ نہیں کر پاتے تھے عجی سنگھ راہل پوروں موکھ منتری ارجون سنگھ کے پتر تھے اس لیے انہوں نے بھی ایک حسین سپنا پال رکھا تھا کہ ایک نئے ایک دن پردیس کے موکھ منتری بنیں گے دوہجار اٹھارہ کے چناؤں میں عجی سنگھ راہل پردیس کے موکھ منتری بننے کا اظہار بھی کر چکے تھے یدی عجی سنگھ راہل دوہجار اٹھارہ میں چناؤں نہیں ہارتے تو نشچت طور پر موکھ منتری کے دعوے دعوے میں ایک نام ان کا بھی ہوتا لیکن عجی سنگھ راہل کا دربھاگے پیچھا کر رہا تھا دوہجار اٹھارہ کا ویدھان سبا چناؤ عجی سنگھ راہل ساردین تیواری سے چرہٹ میں ہار گئے اور چناؤ ہارتے ہی عجی سنگھ راہل کا سیاسی سوری است ہو گیا مدد پردیس کے اندر کملنات کی سرکار بنی اور انہوں نے عجی سنگھ راہل کی طرف آنکھ اٹھا کر ٹھیک ڈنگ سے دیکھا بھی نہیں جیسے ان کے من کی مراد پوری ہو گئی ہو عجی سنگھ راہل کملنات کی سرکار میں اس طریقے سے چھٹ پٹاتے دیکھے گئے جیسے پانی سے کسی مچھلی کو نکال کر رکھ دیا جائے لیکن کر بھی کیا سکتے تھے اچانک سے جوتی رادی تسندھیا نے دل بدل کر دیا اور کملنات کی سرکار گر گئی اس کے بعد سے عجی سنگھ راہل نے پردیس کی راجنی چھوڑ کر چورہٹ کی راجنی شروع کر دی اور ید یہ ایسا نہیں کرتے تو ساید دو ہجار تیس کا بھی چناؤ عجی سنگھ راہل نہیں جیت پاتے جو نیتا دو ہجار اٹھارہ میں مکھے منتری بننے کا سپنا دیکھ رہا تھا اس نیتا کے آج کے حالات کچھ اس طریقے سے ہیں دو ہجار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں عجی سنگھ راہل بند چھتر میں بھی اس طریقے سے سکری نہیں دکھائی دیئے جتنا بڑا ان کا نام ہے ستنا لوگ سبح چھتر میں تو عجی سنگھ راہل دکھے بھی نہیں اس بات کی سنبھاؤنا پہلے سے ہی تھی کیونکہ عجی سنگھ راہل اور صدارت کسواہ میں چھتیس کانکڑا ہے صدارت کسواہ چاہتے بھی نہیں کہ عجی سنگھ راہل ان کا پرچار کریں یہ حالک بات ہے کہ عجی سنگھ راہل نے اپنے سمرتکوں کو بھارتی جنتہ پارٹی میں پرویش دلا دیا ہے اب آج کی تاریخ میں عجی سنگھ راہل ایک نئے طریقے کی راجنید کر رہے ہیں کانگریس میں رہ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتن کی راجنید کر رہے ہیں جس سے ان کے چورہٹ میں کام نہ رکھ سکے دکھاوے کے لئے عجی سنگھ راہل سیدھی میں کملیسور پٹیل اور ریوہ میں نیلم مصرہ کا آپچارک پرچار کرتے دیکھے گئے لیکن انہوں نے سیدھی اور ریوہ میں کانگریس کو جتانے کے لئے کتنی ایمانداری سے کام کیا ہے یہ بات تو کانگریس کے لوگ سبح کے پتیاسی ہی جانتے ہوں گے فیلحال ارجون سنگھ کے سپتر عجی سنگھ راہل جہاں ایک اور بندی چھتر میں اپنے آپ کو بڑے نیتا کے روپ میں استھاپیت رکھنا چاہتے تھے آج کی تاریخ میں ان کا یہ ہے یہ بھی سپنا ٹوٹ چکا ہے بندی چھتر میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑے نیتا راجنید اور سکلہ ہیں جنہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے مدی پردیس کا مکھ منتری بھی بنایا ہے کسی جمانے میں راجیندر سکلہ کانگریس کے صدق سے ہوا کرتے تھے اور ان کا قد بھی عجی سنگھ راہل سے بڑا نہیں تھا سائید یہ بات راجیندر سکلہ بھلی بھات سمجھ چکے تھے کہ عجی سنگھ راہل اور سری نیوازتیواری کے رہتے کانگریس میں راجیندر سکلہ بڑا چہرہ نہیں بن سکتے اس لیے انہوں نے کانگریس سے استیفہ دے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنید شروع کی اور بیٹے بیس برسوں کا جس طریقے کا راجیندر سکلہ کا سفر رہا ہے وہ ہے بتاتا ہے کہ آج کی تاریخ میں راجیندر سکلہ ورطمان میں مکھ منتری ہیں اور بھوی سمجھ مدھ پردیس کے مکھ منتری کی دور میں سامن ہیں اگر راجنیتک طور پر تلناتما کا دھن کیا جائے تو آج کی تاریخ میں راجیندر سکلہ عجی سنگھ راہل سے راجنیت میں کافی آگے نکل گئے ہیں آپ کو ہماری خبریں کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور یدی آپ وصال خبر چینل کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک وصال خبر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وصال خبر چینل کو سبسکرائب کر ہمیں اپنا آشیر بات جرور پناڑ کریں